بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بھر ایک ٹاپک ہوگا دسکشن کا بچوں کی نشن ماہ میں کار فرما عوامل اور اس میں توارث کا اثر کتنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نشن ماہ کے براثر پسوری جو ہیں وہ کون کون سے ہیں نشن ماہ اور بالدگی میں فرق جو ہیں وہ میں پہلے اس پر ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکی ہیں نشن ماہ میں جو کار فرما عوامل ہوتے ہیں وہ بسیکلی دو ہیں ایک آپ کا توارث اور دوسرا محول اب ان دونوں کی اپنے اپنے اثرات ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنا توارث کو محول سے اور یہ کہہ سکنا کہ نشن ماہ میں توارث کے باعث کتنے اثرات ہیں اور محول کے سبب کتنے ہیں یہ کوئی اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ کرنا بڑی ہی مشکل کام ہے اور بہت دشوار مرحل ہوتا ہے اور اس سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دراصل توارث کی اثرات ہیں کیا محول کے کیا ہیں اور ان دونوں کا بہنمی تعلق کیا ہے توارث جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں توارث سے مراد دراصل وہ تمام خوبیاں اور خامیاں ہیں جو اپنے والدین اور اباؤج داستے پیداشی طور پر ایک بچہ آسلی کرتا ہے اور اس میں وہ تمام خصوصیات اور رسیات جو ہیں وہ شامل ہیں جو ایک بچے کو والدین کے پھر جو برد سیل کے ساتھ ہی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں یہ ان خصوصیات کے مطلق ایک کلیرٹی ضروری ہے کہ ان خصوصیات کا تعلق صرف والدین سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے بھی اباؤج داستے آپ کے فور فادرز کے ساتھ ایک طویل سلسلے کی کڑی ہے اس سے جڑا ہوتا ہے اور پیچھے کئی نسل ہوتا کہ یہ سلسلہ جا سکتا ہے اور ایک جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک سیل کے اندر 23 جو جوڑے ہیں ہوتے ہیں اور انہیں ہر ایک جوڑے کے اندر بے شمار انگینت جینس ہوتے ہیں اور یہ جینس دراصل وہ اتناہیاں ہیں جو والدین کے طوالس کی اخصوصیات کو کیری کی ہوتی ہیں اور انہی کے ذریعے سے والدین کے اندر تمام جو اخصوصیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں اور اسی طرح سے کچھ موروسی بیمارییں بھی انہی جمینس کے طرور آنے والی نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں انسانی خصوصیات میں فارج زیمپل ہم ہائٹ لیں بچے کی جلد ہو آنکھوں کا رنگ ہو بالوں کا رنگ ہو سر کی جسامت ہے ہڑیوں کی ساخت یہ سب طوارسی خصوصیات اور صفات ہیں سیکھنے اور کام کرنے کی رفتار بھی طوارسی کا نتیجہ ہے اور یہ بھی بعض رسرچز میں سامنے آیا ہے کہ ذہین والدین کے بچے ذہین اور متوسط بے زہانت کے والدین جو ہوں کیونکہ بچے متوسط یا کن ذہین والدین کے بچے کن ذہین ہو سکتے ہیں لیکن یہ بھی شاز و ناظر ہوتا ہے کہ آلہ زہانت رکھنے والے انتعائی فتین پیلرز کے یہاں بچے جو یہاں بہت ادنا اور معمولی ذہانت کی حامل پیدا ہوں بچوں کی نشون ماں اور بالیدگی کے کچھ وراثتی حصول ہیں ان کو ہمیں ذہین میں رکھنا ہو گئے تھا کہ ہم اس ٹاپک کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ دراصل توارس جو ہے وہ کس کس طرح سے ایک نئے بچے کو ایک نئے فرد کو دنیا میں آتے وقت متاثر کر چکا ہوتا ہے اس میں تین بنیادی حصول ہیں جو آپ کے لئے جاننا اور سمجھنا ضروری ہیں نمبر ون اصول مشابت نمبر دو اصول غیر مشابت اور نمبر تیر اصول مراجد اب یہ اصول مشابت آپ کو نام سے سمجھ آ رہا ہوں گا مشابہ لستر یہ ایک جنرل کونسپٹ بھی ہے کہ مشابہ چیزوں سے مشابہ چیزیں ہی جنم لیتی ہیں یا الفاظ بدل کر ہم یہ کہہ دیں کہ بچے کہیں لیا سے اپنی ہی عمر اور نسل کے بچوں سے اپنے والدین کی نسبت زیادہ مشابہ ہوتے ہیں تقیقہ سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ عام طور پر ذہین والدین کے بچے ذہین متوسط والدین کے بچے متوسط ذہین کن ذہین والدین کے بچے کن ذہین ہوتے ہیں اصول غیر مشابت کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ مشابہ چیزوں سے بعض اوقات غیر مشابہ چیزیں بھی جنم لے سکتی ہیں اور یہی اصول ہے جو اس تغییر کی وجہات کر دیتا ہے کہ ایک ہی والدین کے یہاں بچے ذہانت میں قد و قامت میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے مختلف کیوں ہوتے ہیں ان کی اخصوصیات میں فرق کیوں ہوتا ہے لیکن ان کی مختلف اخصوصیات جو ہیں اختلاف کے باوجود کہیں نہ کہیں والدین کے ساتھ مشابت رکھ بھی رہی ہوتی ہیں لیکن غیر مشابت بھی ہوتی ہے اصول مراجعہ جو ہے اس کو توجہ کے ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں یہ ہے کہ انسانی بالیدگی اور نشنماع کا رخ جو ہے وہ اپنی انتہا سے آپ دونوں طرف سے انتہا ہو سکتی ہے اخصوصیات کی اعلیٰ قوالٹی سے لے کر کم تر قوالٹی سے اپنے وسط کی طرف اپنے میڈل کی طرف ہوتا ہے فارج جیمپل اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ایک سادہ مثال سے ہم دیو سمجھ سکتے ہیں کہ غیر معمولی طور پر ذہین والدین کے بچے عمومت ان کی نسبت کام ذہین ہوتے ہیں مثلا پیررز میں ماں اور باپ دونوں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ذہین تھے لیکن بچہ ان کی نسبت کام ذہین ہے تو اس ذہانت کی انتہا سے اس کا جھکا ہو جو ہے ذہانت کے میڈل پوائنٹ کی طرف ہے اور اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ جو خصوصیات ہیں نشنماع کے درمیانے مقام سے نہ تو ان کا گراف بہت اوپر جاتا ہے لیکن نہ ہی بہت نیچے گزرتا ہے مثلا فتین والدین کے یہاں جو بچے کی ذہانت اور فتانت کی جو لیول ہے جو آئی کیو کا میار ہے وہ کام سطح پر ہے لیکن پھر بھی کام ذہین والدین کے بچوں کے نسبت پھر بھی وہ بچے تھوڑے بھی ذہین زیادہ ہیں اور نشنماع کی انتہا سے مصد کی طرف اس مراجعت کی دراصل دو ریزنز ہوتی ہیں اول یہ کہ بچے جو ہیں غیر معمولی اصاف اپنے والدین کے تفمی خلیوں کے بہترین ملاب کے اقاس ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر جن تفمی خلیوں کہ وہ حمل ہوتے ہیں وہ ان خلیوں سے جن میں خود پروان چڑھے تھے ان سے قدرے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فرق آ جاتا ہے یا پھر یہ ممکن ہے کہ والدین میں سے کس ایک دوسرے کی طرح والدین غیر معمولی نہ ہوں اور اپنے ایسے تفمی خلیے توارس میں ساتھ نہ لائیں ہوں جو نئی زنگی کی تخلیق میں بہترین ملاب کی وجہ بن سکتے تو تکیقہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مجموعی طور پر کندین والدین کے بچے ان کے نسبت قدرے کم کندین ہوں گے اور نشنمار کی انتہائی سطح سے تھوڑے سے اوپر کی طرف میڈل پوائنٹ کی طرف ہوں گے یہی اصول مراجعت ہے اصول مشابیت غیر مشابیت اور مراجعت جو ہے اس کے بارے میں دوسری بات آپ نے یہ دنے رکھنی ہے کہ یہ اس کے ورستی اصول ہیں ویسے نشنمار کے جو جرنل اصول ہیں ان کے ساتھ ان کو مکس نہیں کر دینا وہ ایک علیہ دا ٹاپک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ محول کے اصرات دراصل کسی فرن کی ذات میں تغیرات یا ویریشنز لانے والے ایسے اصرات ہوتے ہیں جو خلیہ کی بنیاد پر اس میں خارجی طور پر اثر کر رہے ہوتے ہیں مثلا ایک پودے کے پیدوں ہونے میں اور اس کی نشنمار میں وہاں پر موجود آب و ہوا جہاں پر اس کو بھویا گیا ملنے والی خات اور پانی اور موسم کے اصرات ہوتے ہیں جو اس پر بینونی طور پر خارجی طور پر پڑھ رہے تھے اسی چیز کو محول کا نام دیا جاتا ہے اور محول بچوں کی شخصیت پر بہت اہم اور بیسک قسم کے اصرات دالتا ہے بچوں کی بیشمار دلچسپیاں ان کی مختلف قسم کی عادتیں عجیب و غریب انداز فکر یہ سارے محول کے ہی اصرات ہوتے ہیں اور بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس پر پڑھنے والے جمعہ اصرات محول کے اصرات کہلاتے ہیں مثلاً اس وقت پرگننسی پیرٹ کے دوران ماں کی بیماری اس کی خوشی اس کے خوراک آرام اور محول ایسے عوامل ہیں جو پیدانے والے بچے کی شخصیت پر پرگننسی کے دوران ہی شروع ہو گئے تھے لیکن محول کے نمائی اصرات جو ہوتے ہیں وہ بچے کی پیدائش کے باہر دائر ہوتے ہیں اور اس کے اصرات کو بقاعدہ طورت مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے بچہ اپنے گھار محول والدین سے ان کی زبان ان کا لب الہچہ مذہب جذباتی اصرات ان کی دلچسپیاں رویے پسند نافستان کلچر لباس بہت سارے شخصیوں صاحب کو اپنے محول کی وجہ سے اپنے گریلو محول سے ہی سیکھ لیتا ہے اس کے واجبوں محلے سے نکلتا ہے تو اپنے ہی طرح کے دوسرے گھرانوں سے مل کر پھر بہت ساری آپ نے اس محول سے سیکھ لیتا ہے اور بہت سارے محول کے یہ اصرات اس کے بعد وہ استاد کے پاس پہنچتا ہے تو یہاں تو یہ زیادہ نکر کا سامنے آ سکتے ہیں یہاں اس کی کائے ہی پلٹ سکتی ہے اور وہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے اپنے کلاس فیلو سے اور اپنے تیچر سے اب سیکھنا شروع کر دیتا ہے وارسن ایک بہت بڑے ریسرچر صاحب آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو میرے حوالے کریں آپ جو چاہیں گے کہیں گے میں اس کو بنا دوں گا وہ بچے کو بگاڑنے اور بنانے کا سارا کیا سارا ذمہ دار رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ اس کے محول کو دیتے ہیں اور محول سے ہی جو اثرات ہوتے ہیں اس سے کسی سورپی انتعار تو ممکن نہیں ہے اور اندہ تعلیم و تربیت کے ذریعے سے موافق محول جو ہے اس کو بزید اس کے اثرات کو بہتر بنایا جا سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ محول اچھا ہو لیکن ساتھ تعلیم و تربیت نہ ہو تو اس سے وہ اثرات پیدا نہیں بھی ہو سکتے بلکہ اچھے توارس اور اچھے محول سے ملنے والی حسوسیات بھی زائیں ہو سکتی ہیں اندہ محول جو ہے کسی بھی بے وقوف کو اکل مند تو نہیں بنا سکتا لیکن تعلیم و تربیت اچھی غزہ زانے صحت کی حصول اور دیگر حالات بچے کی نشنما پر گہرے اثرات ضرور دارتے ہیں مثلاً ایک بچہ بہت ذہین ہے اور وہ ایک ایسے محول میں آنکھ کھلتا ہے جہاں پہ غربت ہے والدائر اس کی انپڑھ ہیں اسے تعلیم اصل کرنے کے مواقع بھی نہیں ملے تو اس بچے کی جانت کیسے پھلے پھلے اب یہاں پہ بھی مین فیکٹر آئے اس کا آئی کیو لیول تو تک نہیں ہے لیکن اس کا مین فیکٹر جو اس کی شخصیت میں اب آئے اس کے محول کی وجہ سے آئے اس طرح ایک بچہ کوئی ذہنہ لیکن اس کا ایک تعلیمی محول ہے ساتھ یہ دیئے جاتا ہے یا آلہ قابلیت کے حامل سازہ موجود ہیں اس کی ہیلپنگ مٹیریل اس کے لیے موجود ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کسی ذہین بچے کی طرح کارکرگی کا مظہرہ نہ کریں مگر پھر بھی وہ اس ماحول کی وجہ سے ایک بہتر پرسنیلٹی اس کی پروان چڑھیں گندم کا تیجہ بونے کے بعد ماحول کی بدولت کتنا مردی ماحول اس کو ہم چینج کر دیں گے اس کی جگہ پہ چلے تو نہیں پیدا ہو سکتے یا کسی انسان کے ہمان پیدا ہو سکتے اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے کہ انسان ہمان نے بتا سب اپنے توارث اور ماحول کے درمیان انٹریکشن کا انتیجہ ہوتے ہیں بتا انسان کے کسی بھی کردار میں توارث کا حصہ اس کی ایریڈیٹی کا حصہ اس کی موروثی خصوصیات کا حصہ زیادہ ہوتا ہے کسی میں ماحول کا لیکن کسی طور پر کم بھی نہیں ہو سکتا ایک انسان میں صرف توارث کا اثر ہو اور ماحول کا نہ ہو یا صرف ماحول کا ہو اور توارث کا نہ ہو تو یہ ایک غلط بات ہوگی یہ کہنا اس طرح ممکن نہیں ہے توارث اور ماحول دونوں ہی فرد کی نشن ماہ پر اثر انداز ہوتے ہیں اور توارث کی تاثیر جو ہے اس کے بطلق تو یہ ہے کہ آپ کی ہائٹ جاتا ہے بچے کی نسبت بچے دوسروں کی نسبت اور اپنے والدین کی سمانی ساخت اس نے قبول کیا ہے اس سے ملنے والی حصوصیات اس کے اندر ہے لیکن اگر ساتھ اچھی اور خالص خوراک صاف اور تازہ پانی ہوا مناسب نکتار میں نہ ملے تو افراد کی نشن ماہ پر منفی اصداعات ہوتے ہیں اور وہ اس کے محول کے وجہ سے ہوں گے یادہ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں ان کو ایک دوسرے سے علاج نہیں کیا جا سکتا البتہ اس دسکشن سے ہم یہ انتیجہ ضرور اخرص کر سکتے ہیں کہ محول اور توارث کسی بھی ٹریٹ کی کسی بھی انسانی وصف کی مکمل طور پر دائیوں نہیں کر پاتے بعض اصاف پر توارث کا اثر نسبتاً زیادہ ہے مسئلکات وغیرہ زہانت کے میار پر اور جو بچوں کی ایکٹیوٹی لیول ہوتا ہے اس پر زیادہ اثر جو ہے وہ توارث کا ہوتا ہے اس کے بارے اقصر جو آداد کی تشکیل ہوتی ہے اور شخصیت کی مقصود صفات ہوتی ہیں جو ہمارے اعتقاد ہوتے ہیں جو ہماری اقدار ہیں اور ذاتی روئی ہیں وہاں پر محول کا اثر سے آتا ہے برا محول اچھے توارث کو دبانے کی طاقت تو ضرور رکھتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا دوسطرف موضوع محول کبھی بھی کسی کی اندہ توارث کی اخصوصیات کی جگہ نہیں لے سکتا تو دونوں کی اپس میں اثرات جو ہیں وہ شدید ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر اندونوں کی اہمیت بھی اندونوں کی اہمیت سے انکار بھی ممکن نہیں ہے اور اندہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توارث فرد کی کسی کے کام کرنے کی صلاحیت کا پیئن کرتا ہے جبکہ محول اس کام کی نشان نہیں کرتا ہے جو کوئی فرد عملی طور پر سر انجام دیتا ہے اگر آلہ قسم کی مشین کی اعتیاد نہ کی جائے اور اس کو برے محول میں رکھ دیں جہاں پر نمی ہو جہاں پر کھلی ہوا ہو اس کی کارکتگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے اور بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن اگر اسی آلہ مشین کو ایک اچھے محول میں پیک کر کے تو اوپر چھاؤں سے اور نمی سے بچا کر رکھا جائے مناسب اعتیاد کی جائے تو اس سے آلہ قردگی کی توقف کی جا سکتی ہے اور یہی دراصل توارث اور محول کیا آپ اس کا تعلق ہے امید ہے کہ آپ کا تاپٹ چھوہ ہے وہ کلیر ہو چکا ہوگا کوئی پسچن ہو کوئی رائے دینا چاہے تو کومنٹ سیکشن میں دے دیں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے بلاقات رہے گی مشیوال دویس